اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویسیل کنسلٹنس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے نا ایم بی پیس ان کرگستان کے جو انسٹوٹس بلیک لسٹ ہو گئے ہیں اور جو جو ہے نا انہوں نے گرین لسٹ میں ڈال دی ہیں کچھ انسٹوٹس کو گری لسٹ میں ڈال دیا اس کے بارے میں بتاؤں گا یعنی یہ جو کس طرح سے ہوا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ساری آپ کو جو ہے نا اپ ڈیٹ دوں گا دوستو پی ایم سی پاکستان میڈیکل انسٹوٹس جیسے یہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا پچھلے دنوں انہوں نے انناؤنس کر دیا کہ کن کن انسٹوٹس کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا ہے کن کو گرین لسٹ میں ڈال دیا ہے اور کن کو جو ہے انہوں نے گری لسٹ میں ڈالا ہوا ہوا ہے یہ تین کٹیگری بسکلی انہوں نے بنا دی ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے نا دیکھ سکتے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں اگر آپ پاکستان ریکنائز پاکستان کے انسٹوٹس ہیں اور فوراں انڈر گریجویٹ کالجز ہیں جن میں ریکنائز گرین لسٹ ہے گری لسٹ ہے اور بلیک لسٹ ہے تو جو ابھی بلیک لسٹ کو اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کیوں کیا ہے تو بلیک لسٹ میں جو ہے صرف اور صرف ابھی انہوں نے کرگستان کے کچھ انسٹوٹس ہیں ان کو ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چودہ انسٹوٹس ہیں جن میں دس یہ ہیں ان میں آپ دیکھ لیں ای بی سی اکیڈمی ہے ایشین میڈیکل کالج ہے جلال آباد سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی ہے اور ایش ایوی سینہ میڈیکل یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل میڈیکل یا یہ جس کو کہتے ہیں یہ ساری یونیورسٹیز کالجز اس کٹیگری میں ابھی یہ بلیک لسٹ ہو چکے ہو گئے ہیں تو اس کے بارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کالج ابھی کرنڈلی بلیک لسٹ ہو گیا ہے یہ ایک سال بعد دوبارہ سے اس کو ری ایویلویٹ کریں گے اور دین یہ جو ہے نا اس کو دیکھیں گے کہ یہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ان سب چیزوں کو فل کرتا ہے فلفل کرتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے جو جو ہے آہ گرین لسٹ میں یا گرین لسٹ میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں دوسری لسٹ جو ہے وہ گرین لسٹ کی ہے ابھی کچھ انسٹیٹوٹس کرکستان کے جو ہے وہ گرین لسٹ میں بھی ہے انڈر اسیسمنٹ ہیں گری لسٹ میں کافی سارے انسٹیٹوٹس ہیں کرکستان کے بھی ہیں باقی دنیا کے بھی ہیں آپ اگر یہاں پہ کرکستان کا دیکھیں تو انٹرنیشنل سکول آف میڈیسن آئی یوکی ایس ایس ایم یہ جو ہے ابھی گریہ لسٹ میں ہے اس کے علاوہ باقی کافی سارے انسٹریوٹس ہیں اس میں تقریباً ٹوٹل جو ہے ون نائنٹی ٹو انسٹریوٹس ہیں جو دیکھ سکتے ہیں جن میں سارے افغانستان کے بھی ہیں اگر آپ اس کو جس کو چیک کریں بنگلہ دیش بیلا روز چائنہ اور کافی سارے جو ہے نا کرگستان مالدیو یہ سارے ابھی گریہ لسٹ میں ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں کہ گرین لسٹ کالجز کون سے ہیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میں کون کون سے آ جاتے ہیں تو میں بیسکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرگستان کے کون سے اسٹریوٹس ابھی جو ہے نا وہ ریکنائز ہو چکے ہوئے ہیں گرین لسٹ میں آ چکے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بڑی لمبی لسٹ ہے تین سو باسٹس اس میں جو ہے نا انٹیز ہیں جو اسٹریوٹس ہیں جو کہ ہو جائیں اگر میں یہاں پہ کرگستان کے وی آر لکھوں گا تو یہ آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا آرڈی گرین لسٹ میں آ چکے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس جو کرگستان میں جا کر جو ہے نا ایم بی بیس کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے اگر کسی بھی انسٹیوٹ میں اڈمیشن لیں گے تو ان کو اڈمیشن مل جائے گا اور یہ ریکنائز انسٹیوٹس ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ بڑے ہی جو ہے نارام سے اڈمیشن لیں وہاں جا کر سٹڈی کریں آپ کی ڈگری میں آپ کی کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ بھی ان میں سے کسی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں کرگستان میں ابھی اڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان انسٹیوٹ میں آپ کو ہم اڈمیشن لے کے دے سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا اس میں فل جو ہے نا فیل کے سے آپ سے آپ کو پوری طرح سے ہم اس کی گائیڈ لینجز بھی دیں گے اڈمیشن بھی کروا دیں گے باقی سارا آپ کا پروسس بھی کمپلیٹ کروا دیں گے اس کے علاوہ جو سیڈنٹ ابھی جو ہے نا آرڈی ان سیڈیوٹ میں ہو گئے ہیں وہ ایڈمیشن لے چکے ہوئے ہیں جو کے بلیک لسٹ ہو گئے ہیں اگر وہ بھی اس کو مائی گریٹ کرونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کو حل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ جو اگر آپ گرگستان میں ایڈمیشن نہیں لیتے لٹس پوز آپ باقی جو ملک ہیں جیسے یوکرائن ہے کازکستان ہے یا پھر جو ہے نا ترکی بھی آپشن ہے ان میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو جو ہے اس کے لیے پوری طرح سے ایکسپورٹ دیں گے پوری طرح سے گرلنگ دیں گے اور آپ کا ایڈمیشن وغیرہ کرواتیں گے دوستو یہ تو تھا ایم بی بیس ان کرگستان کے بارے میں اپ ڈیٹ اگر آپ نے کسی سلسے میں انفرمیشن لینی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہمارے دیئے وی نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو پوری طرح سے انفرمیشن دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو بیڈی اپسند آئی ہوگی اگر آپ کو بیڈی اپسند آئی اس کو لائک اور شیئر کر دیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ